بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے عید زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بات تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں زمانہ دیکھنا نصیب فرمائے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ہم پہنچ سکے اور یہ گناہگار آکے مولا کے دیدار سے منور ہو سکے آج کا دن خوشی کا دن ہے اور بہتر نام ہے اس عید کے جو امیر المومنین نے علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام حضیفہ یمانی کو بیان فرمائے جس میں فرمایا کہ یہ عید غدیر سانی ہیں خوش ہونے کا دن ہے اور سب سے بڑی عید قرار دیا اسے لہٰذا مومنین کو چاہیے کہ اچھا لباس پہنے ایک دوسرے کی خدمت میں توفہ پیش کریں اتعام کا احتمام کریں یعنی نیاز کا احتمام کھانا کھلانے کا احتمام آج کے دن کا ایک نام ہے یعنی سیاح لباس اتار دینے کا دن اسی خاطر ہے کہ ہم آٹ ربیل اول تک ایام اعزا کو مناتے ہیں اور نور ربیل اول امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سیاح لباس اتار دو تو حکم امام ہی سے سیاح لباس بدل دیا جاتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایام اعزا کو الودا کہہ رہے ہیں تو ہرگز کا یہ مطلب نہیں ہوتا کوئی مومن بھی ایک لمحے کے لئے بھی امام حسین علیہ السلام کو اپنی ذات سے جدہ نہیں کر سکتا یہ حسین کو درکت ودا کہنا نہیں بلکہ یہ حکم امام سے ایام اعزا میں سوک بڑھا دینا ہے سیاح لباس بدل دینا ہے اور پھر خوشی کا لباس پہن لیا جائے آج کے دن عمر سعید کی موت کا دن بھی منقول ہوا ہے حضرت مختار نے انتقام لیا قاتلانے امام حسین علیہ السلام سے حرملہ کی موت پر امام سجاد علیہ السلام کے چہرے اقدس پر مسکرہٹ آئی مختار کے لئے دعا کی لہذا عید شجاہ بھی کہا جاتا ہے اور دشمنان اہل بیت اور دشمنان حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ ان کے لئے بھی اس طرح سے روایات میں آیا ہے کہ اس اعتبار سے بھی ایک خوشی کا دن بنتا ہے لہذا تمام مومنین کو چاہیے کہ اس کو بھرپور طریقے سے منائے عید غدیر عید ولایت ہے عید زہرہ عید براعت ہے دشمنان اہل بیت سے براعت کے اظہار کر دینے اور جو لانت کا تصور ہے وہ قرآن سے ہمیں ملتا ہے تقریباً چالیس مقامات ہیں جہاں اللہ نے دشمنان دین اور دشمنان خدا پر لانت بھیجی ہے اور سب سے بڑھ کر جو لانت کے مستحقین ہیں وہ ہیں جو اہل بیت اتھار اہل مسلم کے دشمن تھے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ من شکر فی کفر اعدائنا فہوا کافرن جو ہمارے دشمنوں کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے لہذا زیارت جامع کبیرہ میں بھی ملتا ہے جو اہل بیت کا اتباع کرے وہ جنت اس کا مقدر ہے جو ان کی مخالفت کرے جہنم اس کا ٹھکانہ ہے جو آپ کا انکار کرے وہ کافر ہے جو آپ سے جنگ لڑنے آ جائے وہ مشرک ہے تو اہل بیت اتھار علم السلام کی خوشی کا دن تو کئی مناسبتیں آج کے دن جمع ہو جاتی ہیں ایک یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کا باقاعدہ آغاز ہے اس کے لئے بھی بعض مومنین خوشی کا یوں اظہار کرتے ہیں جبکہ اصل مناسبت جو میں نے ارس کیا وہ وہی ہے کہ عمر سعید کی موت کا دن اور کچھ دشمنان حضرت زہرہ سلام اللہ علیہہ کے حوالے سے ان کے فن نار ہونے کا دن تو اس فقیر نے چار مصرے کہتے جس میں ساری مناسبتیں عید زہرہ کی جمع ہو جاتی ہیں ہے جبی عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لئے امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ ان کی پیچھے نماز پڑھیں گے تو جب ان کی پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو امام آگے ہوتے ہیں معموم پیچھے ہوتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کا سر وہاں ہوں گا چاہاں حضرت مہدی کے قدم ہوں گے تو ہے جبی عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لئے اور فاطمہ حجت ہے خود سرکار حجت کے لئے اس لئے کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا کہ نَحْنَ حُجَّتُ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِ ہم حجت ہیں اللہ کی مخلوقات پر وَجَدَّتُ نَا فَاطِمَہ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْنَا ہم مخلوقات پر حجت ہیں اور ہماری جدہ سیدہ کونن ہم پر حجت ہیں آئیمہ علیہ السلام پر حجت ہیں خود ان کی ماں فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہہ ہم نے اسے اس طرح سے بیان کیا تھا کہ ہے جب ہی عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لئے فاطمہ حجت ہیں خود سرکار حجت کے لئے بزم ختمی مرتبت میں ہر طرح کے لوگ تھے کشت عزت کے لئے تو کشت لانت کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ ہمیں ولایت اہل بیت اتھار اور برات از آدائے اہل بیت اتھار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید نصیب فرمائے اور ہمارے عقیدوں کو مضبوط فرمائے اور انشاءاللہ حضرت حجت کے ظہور تک صحیح عقیدے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نایت فرمائے ربنا تقبل منا انکان تصمی العلیم مجائے محمد وآلہ تعیبین تاہرین بہت شکریہ آپ کا پھر سے ایک متبائید مبارک